بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ قریم اللہ سورة اندسواب حاضرین دے مرہومین شہدائے ملت جعفریہ اس ادارے دے بانیان اور معامنین دے مرہومین جنہ مرہومین وستے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا نہیں جنہ مرہومین نے اس ادارے نال اس پروران دے بھیجتعامن کی دے اور بالخصوص آجی علام السین خان دے جتنے بھی احباب رشتہ دار اس دنیتو رحلت فرما گئیں انہ دے نام اعمالی چدرج فرما انہ دے شغیرہ و قبیرہ گناہ ماف فرما قبرہ تیرہ حمتہ و برکتہ دنوزور فرما جوار احیمہ دے بھی جگاہ تا فرما جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما علماء اسلام مرجعیت عزمہ رحبر مؤظم قید ملت جعفریہ و دیگر و اکرام کون صحت و سلامتی دنال طول عمر عطا فرما سلی مزار اس مساجد ممبرگا اور قوم شیعہ دی حفاظت فرما بیمار ممن ان کو لبا سے آفیت عطا فرما جناہ التماس دعا کی تے انہ کو لبا سے آفیت عطا فرما و اعلاد ممن انڈیاں جھولیاں آباد فرما اپڑے اپڑے گناہ دی بکشش اور انہ دوائی دی قبولیت وستے مل کے بعد ملند السلوات اعلاد محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علاو اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات و علا علی طیبین الطاہرین المعصومین ما بعدو و قدقال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم و یصبت اقدامکم بلند السلوات انتہائی محترم سامن تھوالے مرجائی چہرے ترس ہیں جو یہ تھا ہی میں آپ دعا چمانگا لیکن خامزب قبلہ تشریف لائے ہیں میں اچھانا ہوئی اتنوں سفر کر کے پرنا آئے تھا کجھ نہ کجھ میں بیان کرنا چاہا برحال میں تو آدھے تھے انہوں نے درمیان زیادہ حائل نہ ہو سا کہ نہ ہی کوئی اتنی توانائی تھے طاقت بچی وقتی ہے سارے کو لجب پانچ مدارس دیں اکٹھے جلسے آنے ایتا خدا دی خصوصی میربانی تھائیے جو وعدہ وفا تھا ہی تھے اللہ اس مقام تھے آکے تھے توانیاں زیارتان تھا موقع نصیب کی تیر چودہ سو سال ہو گئے ظلم ہو رہی ہے قوم شیعہ دے خلاف بیل ذرا توجہ دے نال سنے بلکل میں چند ایک منٹج موقع دے ہوں نے قتل کی تے گئن شیعہ قید جبان کی تے گئن شیعہ کون سرہ دے مینار تعمیر کی تے گئن شیعہ دے بہت سانتو کا خیدہ اتار کے شنختی کارٹ چیک کر کے ماتم دے نشانات چیک کر کے مارا گئے شیعہ کون ترائے ناما دے اتفاق اندی ای علی حسن حسین ازنا دا بچہ ہویا حکوم تا جی طرف ہو اجازت ہے جلاد خنجر چلا رہے اندھا ہے سید و شہدادی قبر دی زیارت دے اتفاق اندی ہے ٹیکسے ہیں جو ہاتھ کٹا ہوتاں زیارت پیر کٹا ہوتاں زیارت ٹیکس وزدہ گئے تی مومنین تی محبت تی جذبات وزدے گئے حکومت نے ٹیکس لائے جو ایک بندہ شہید تے ہوئے تاں لو جا بندہ زیارت کر سکتے بھرسارے لئے تھکاویا مجمع میں ادا خود اندازہ کرو انہا لو دے وچو ہر ایک بندے دی محبت تے جذبت آجر لو بندے چوکی تے گئے کرنے ایک شہید تے انہائے تے میں زیارت کرنے یہ لواں چوہار کو یاد ہے میں کو شہید کرتے ہی کچھ جادت دے چاہیدہ تے ہی جلاد آجائے چاہیدہ تے ہی بھی زیارت دے نیت نال گھروں نکلے ہو تو ساں یہ کو ابھی میرے ساتھی شہید تھی میں زیارت کرنے تو ہر کوئی بھی آجائے جو اس کو بھنجڑ دے تے میں کو شہید کر ادھے کہتے کو پتہ جو کوئی نہیں کیوں میں کھڑا آجائے میں کو شہید کرتے ہی کو بھنجڑ دے یہ نہیں بھی آجائے یہ کو شہید کرتے میں کو بھنجڑ دے بھے کیوں اگرگا جرلی اڑی کیامد دنی لوگ اللہ دے درباری چاسن تے ہک بنا دی اندادی سی این زہار و قبرلو سین کتھن مظلوم دی قبر دے دوار فا یکومو انہا سن کسیر بہن سارے لوگوزن جرے میدانے معاشر دے وچ اٹسن پوری ایک لسٹ اور فیرست منتب کی دی ویزی انہا لوگا دی جرے بطول دی پتر دی قبر دے اگر لگا میرے ساتھی دنا ہوزی اس لسٹ جنا زیارت کی دی مظلوم دی قبر دی میدانا اس لسٹ جو سی جنا گردن کٹا کے زواری دا رستہ کھولا ہے یعنی ہر قسم دا ظلم وددہ گئے یہ دو جذبات وددے گئے ہیں سوال ہے بھے چودہ سو سال تو نہ کوئی حکومت ایسی آئیے جہاں حمایت کیتی ہوئے ساتھ لیتی ہوئے نہ کوئی دوست حکومت حکومت خلاف پیسہ خلاف سرمایہ خلاف بجٹ خلاف اس قوم کو تا مرت مٹ چکا ہونا چاہیدہ ہے ختم ہو گئے یا سوال ہے جو آج تھی یہ قوم زندہ تے باقی کیوں ہوئے بس یہ سوال ہے میں جواب دیکھے چند جنگلیں میں مسائف درس کرے نا تھوڑی توجہ ہے نا یہ جواب دے مچا اور سامینے میں آپی طرف ہوں سوال جواب نہیں دے ہونا بلکہ ایسا سوال ہے جو پوری دنیا کوئی ہلا کے راگ رہتا ہے بھئی تا موک گئے ہوئے نا مٹ گئے ہوئے نا یہ نہ دے جنازت جوان بلازتا ہے مجلسات جوان بلازتا ہے ہار جاتے ہوتے قتل کی تے گئے دیوارہ جو رکھے گئے سران دے منار تا میں پیتے گئے عید باوجودی وط دے پہن آج تے یہ قوم زندہ کیوں فرانز چار غیر مسلم لوگاں اس موضوع تے پی اچڈی کی دیئے یہ نے نتیجے تے وہ پہنچن نا وہ آج نے قوم مٹ چکی ہویا مر چکی ہویا اے قوم آج تہیں اگر زندہ تے باقی ہے تائی نہ دے باقی راہ نہ دے ترائے اسباب توجہ فرماوے شابان المعظم ہے پہلا پہلا سبب اس قوم دی بقا دا اور اس قوم دے باقی رہن دا وزن لیگر جتنے بھی اقوام اور مذاہب اور ملل ہن انہ دا کوئی اور طریقہ ہے ایک قوم آج تے باقی تے زندہ توں ہے جو ہر وقت تے ہر زمانے دے جو ایک کہہ نہ کہیں معصوم امام دے نال بابستہ رہے امام انہ دا نزدیک ہے تو وابستن دور ہے تو وابستن امام انہ کا قریب ہے تو وابستن غائب ہے تام وابستہ حاضر ہے رجعہ سار بھیلے سونا مرے ساتھ رہے سو اپنڈرہ شابان المعظم آنہ پی ہے امام نال بابستگی ہے نا سارا دی وابستگی ہے نا مجھے حاضر ہے کہوں وابستہ ہی میں ہے کوئی نہیں ساتھے تھا چھوٹے چھوٹے بچے امام نال بابست ہیں بھائی جرے بندے خبران ٹی وی دے دی رہا چند سال پہلے والی خبر دی طرف تھوڑی جیہاں نگاچہ کرو خبر ٹی وی دے چلی بھائی فلان تاریخ ہو سی دے بس زلزلہ سی دے ساری ہر شے مٹ ویسی بڑے بڑے بندے پریشاناں بڑے بڑے نامالے لوگ پریشاناں انہاں کے تا ہر شے میندی پہ یہ کاروار ہی گئے بس قیامت آ ویسی ہر کوئی پریشانہی مطمئنہی تکو میشی آئی اور سامین سادے کسے جوان دے کل نہیں بزرگ دے کل نہیں پوری توجہ آخر تک کسے جوان اور بزرگ دے کل نہیں اگر دوسری تیسری کلاس دے ویسی پڑھنوالے بچے کل بھی کہے استاد نے پوچھ ہے نا بھائی جو بڑے پریشان ہیں جو ہر شے مٹ ویسی بھوک ویسی قیامت آ ویسی ختم ہو ویسی زندل آسی زمین مرباد ہو ویسی یہ تو حق و فکری کوئی نہیں وہ استاد نے سامنے اے میں عدب نال سر جھوکا کے مسکر آکے کھڑا آدھائی نا یہ ہو ہی نہیں سکتا حالتہ ہی نرجس دلال آیا نہیں آجا تبار میں تظہور ہی نہیں تھی قیامت پہلے ہر زمانے تے دورج اے لوگ معصوم امام دنال وابستہ رہے ہیں پوری تمجھو ٹائم میں تھوڑا رہ گئے دوسرا سبب اس قوم دی بقادہ سبجھو ہے نا آرز گھر چھوڑا اے لوگ اپنے مجتہدہ دی تقلید کریں ان کو ہر مسئلے دی بچ انہ دی رہنمائی کریں ان جدہ اے انہ دی حکم تے عمل چکرن دنیا دی کوئی طاقت انہمو ناکام نہیں کر سکتے اے انہیں مرز شیرازی دے فتوے دا اثر سن دے پہاوے نا کتنا اثر میرا دلہ دے جو میں تو گوہت اپنے اپنے مجتہد آکے سستانی دے فتوے دے ہی جھلک سناوے جا یہ آج تو ست سال پہلے دی بات ہے بڑے ٹی وی چینل بولے دائش جیسی تنظیم دے بارے بے شامی چونہ مسمار کیتے ذریعہ کو تے داخل ہو گئے عراق یہ تے یہ تے مسلمان میں وزیانوں نے تے منشوری وہ اٹھا ہی تے منکے تے تا فرقا یہ جیسی پولا تے لکتا اور لگا عراق جیسی جو جو کہے بے پاسے موکر اور بھی جراتی نہیں تھا کوشش ہے ہی شام دے وچھ نقصان پہنچا واندے بات بے ویسو کربلا عراق دے کچھ حصے تے انہاں لوگاں گبزہ کر چکا ہے گواہن اور ٹی وی چینل جتے بول کے آواز آنیا بہیاں یہ بہتر گھنٹے دے اندر نوے گھنٹے دے اندر یہ لوگ کرولا دیا ذریعہ کو نقصان پہنچا کے نجف دروف کرے سن یہ خبر سنی ہر کہے لیکن یہ نہیں کہے نہیں سنی جی میں سنی یہ اس نوے پیانوے سال نے ذریعہ سیاد ہے ذرا توجہ کی دیئے غور کی تے اوہ کئندہ فتوہ ہائی جائیں دے نال دفاع ہوئے بھائی کوتا ہی تے آپ دی حلف دے پتک ہونی تے بات نہ مجھتے ہٹے پیا کریں نہ آئیں پوری توجہ سمیں اللہ علیہ وآجی نجف زیارت کر کے باہے قبلہ دا رخ کریں کہ ویسے نہ گلی تھی کوئی لمبی چوڑی کوٹھی نہیں بنگلی نہیں آج جی بیٹھے کچھے جی نال حسینی لگر سستانی دے نال مشہورے جدہ اونا دکھائی نا بھائی نا لوگا دیتا نجس آدائم کچھ اور سید نے ہیت سکر دا فتوہ دیتے ایسا سکولہ دیا دیوارہ دے ہیت حدیث پر دیا بھائی علماء دے کلم دی سیاہی شہداد خون تو افضل فتوے دیوار پتا لگے او کیوں جیا علماء اس فتوے دے تلاوت کیتے گئی ہے کربلائش حرم اجتلاوت کیتے گئی ہے اگر توجہ کریں دیوارہ دوسرے فتوے دا خلاصہ سناوا اسلام آباد جا میں تلکو سر دے ویچ نصیم کربلہ دے ویچو اللہ اکبر رسول اللہ رسول اللہ بہت شکریہ رسول اللہ یہ ٹی وی چینل پر بول دیران جو خطر ہے خطر ہے خطر ہے ترے ٹی ہڑے گزرن جو ہوئے ٹی وی چینل تھی آوازہ تبدیل ہو گئی ہیں یہ خطرے تھی آوازہ پہ آنیاں یہ خبر چل گئی ہے جو ان جوانہ حفاظت کی تھی ہے بطول پوتر دی قبر دی جو آج پورا عراق تائش دے نجس وجود تپا دو چھو اجتحاد دی طاقت اندازہ کرو ازئے اس قوم دی بقادہ تیسرا سبب انہا لوگوں نے کل ازاداری سید و شہدہ جیسا قیمتی موتی ہو جاتا بہت بڑا موتی ہے قیمتی ازاداری سید و شہدہ مدہ کئی بندے دے زہن اچھ خیال آوے مائے ہاں تتھین دی بھئی نہیں یہ ازاداری دی مجتو ہیں ازاداری ساری مجتو نہیں اصلا کوئی نفسیں تر نہیں ازاداری ہے اصلا ہے تام بھی ہے اصلا نا ہو سو بھٹی ہو سے پہلا پہلا ازادار اسلام محمد یہ شعبان تازی گزریے شہادت دو ہستین جنجی شہادت دیو تازی گزریے نا دو ہستین جنجی ولادت دیو تے نبیر رنے ایک یکم شعبان علی دی دی وڈی دی وڈی دی وڈی دی وڈی دی وڈی دی رنے پوچھے انہے روندہ کیوں ہے رو کیا دن جرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پی انہے دانا ایتھائی رسیاں پوسے شہلا بھئی اپنے غمت کا دانا روگو دی دا جارا دے چھوٹے پوتر دو ہاتھاں تے چاہیانے نا دی نبی خوشی بیٹھا منہ دا آئیا اچانک نبی رنے پوچھے بطول بابا روندے کیوں ہو ادھنے ہونے ہونے جب رہی لائے تے آکے دستا جتا خوش بیٹھا تھی نا اس دا کر بلا آئی ترہی ریاں دا تس سا بارا بجنہ ادھر چھوٹا ہونے اللہ کوئی نہیں ہونا اس تو پہلے حسین کو آدمی رنن جدہ حکم ہوئے نا جو دعا منگی نا ہستیاں دا واسطہ دے کے آدم دعا منگ نے شروع کی دیئے یا حمید بحق محمد یا علا بحق علی ایوے دعا منگ دا ہے منگ دا ہے جرے بھلے پنجوہ نا چاہے نا یا قدیم الاحسان بحق الحسین ادھر بھائی جب رہیل جرے بھلے دا پنجوہ نا چاہے نا میڈا دیل لاتے میں راج کے روں شل اللہ اپنے غم مجھ کا دانا رو میں کوئی تو دے میں کتنا رو سکتے ہیں جگو نبیو دے روں دے پنجوہ نا چاہے نا دے راج کے روں وہاں ڈس سے آخری نبی دے پودرے بھینی دے سامنے مارا ویسی نانا دے دے صبح شام دے کے روں دے جن دے سامنے حالات سامنے چھوٹے بچے گھاریں چاہے گھارا لے خوشیاں کریں نا حسین کو بابا دے دے روں دے امڈی گھارا دے دیا روں دیئے نبی کہیں لے پودر دا موچوں دے کہیں لے گردن کہیں کہیں لے انوکھے رانگے چاہے نبی اپنے پودر دے پیل ہوا تے بوچھے دیں دے رباندہ سارا دی اکھ آنسو نہیں آسکے نا دے عبادت تو معروم رہی ہے اسے جملے دو دے توجہ کی تھی ہوئی تا اکھ جو آنسو آگئے سیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے نانے دے سامنے پوچھی ہے تو اسی نا حسین نانا یہ پہلو کیوں چمدے ہو لجڑی یہی دو سامنے اکبلو مواضح سیوف من کا تیری ہو جہیں وزا چمدہ آجی تا تلوانی لگ سا ہو جہیں وزا چمدہ آجی تا پتھر لگ سا نا جی تنے دے لگ سا نا تیرے چھڑا وڑا لگ کوئی نہ ہو سی قدئی سوچے ہی جو کارولا ہی جو کتنا زخمی ہے ہی حسین سعادت دارہ اندے مصنف جس حد وزد دعا کریں میرے قبلانے غریب دے زخمہ دی تعداد لکھی ہے ہی بے روایتہ لکھ دے آئین کو یاد اترائی سو زخامائی یار انسانی انسانی جسم کو تسہوری تھی گھنوائی نا سا کو ایک زخم لگ بنے مرہمی لگ بنے پٹیاں بندیوں یوں میں درد کتنا ہوں دے جہند جسم دے ترائی سو قبلانے غریب دے آئین کو یاد ناؤ سو دے پجھا زخامائی کو یاد ہی قدار ناؤ سو پنجاز خامائی قوٹلا جام دے دھر دی آئی پچھنالا مومن آئی قبلات سبیاں ریویتہ لکھ دے آئے او اپنا نظریہ نوے لکھا روئی پیان دے آجین میں کیا لکھا جیرا لکھ دا ری آئے او دی اپنی تحقیق آجین تعداد معلومتا ہوئے آج کوئی جھا خالی عجر حکم علاللہ شاء اللہ بھئی اپنے غمت کا دعا نہ رہو میں تو سمجھے آج سارا دید تھکے ہوئے ہو سو بس کے بلا گئے میں اندازار نہیں کرے انداز سارا دید تھکا ہوئے آج لاشا چا چا کے تھکا ہوئے آہ بھیرات پتران دیا موتا دا مکا ہوئے آئے میں اندازار زمین تگاڑے بطول دے بچڑے حالت کے رئیے کائپا سے پتر کٹ بین کائپا سے بھیرا کٹ بین پیشانی زخمی ہے ایک کٹ غریب کمر تے رکھے کھڑا ہے آج کڑا ہے اینائے نابنائی آج میں دے سنے بچڑے کین گئے ہو میں حسین ودا صدینا اور جھنگ دی دھردی تے بے کرو والا لامے کو اللہ واسد دزا کوئی ایڈا خریب ہی ہوندھ ہے جر اللہ شاہ نو صدی دا محرم دیگر جویلہ کوئی ایڈا خریب ہو گیا جدہ پتران جواب نہیں دتا وات بھیراوانو صد اے کئیل اکبر نو صد اے کئیل اکبار نو صد اے کئیل اکباس نو صد اے وات اُنہ سنگدیاں نو صد اے جن کو ڈاویں دی رات دے زوہیر ٹوروار جبراہیر ٹوروار آدھے کل جرمید نال را سی او مارا ویسی تسا تبا جنجو آدھے میدی نیب ویسی اللہ جانے مجگوری کیڑیاں جے کور راتی آدھے ٹوروانجو دی ڈھال پی آئے زہرہ آدھا بچڑا اُجڑ گیاں آدھے گڑھے اے نا زوہیر آئے نا برائیر آئے نا حبیب آئے نا مسلم ابنہ سجا آدھے ٹسو تلزائی کیاں تو آدھیاں محبتہ نہیں رہیاں عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ کسے زاکر وائز مولوی تے شاعر دے جملے نہیں بطول دے بچڑا آپ کھڑا دے آدھا دے کڑھے نہیں محبتہ ہی باقی ہیں پر تسا جو ملک تے ٹر گیاں جتو گیاں یا کڑھے والیاں نہیں اکبر دے بابا جے والدے نہیں سلیندہ کیوں ہے تسے و پانی پھلا میں نہ زخمی اور مرحم کر رہلا تیر پیاند نہ تیر لوگ نہ آدھے نہ پانی نہ مرحم نہ مداد یو جیا دردہ جرا اکبر دی جوانی نہ لو لیا دردہ آدھے کھڑے کومو ایو حل کرام میں دل سوڑے سنگتی اٹھا آدھے و دفاؤ آنا حرام رسول اللہ آدھے میدے لہان دا ویلا دیر میری آمینہ دا خیم اکلے آدھے اٹھا زینب دی چادر بجھاؤ آدھا دار شریفانہ کوئی ایک کوشی تنہی کے تی بطول نے بجھلے روایتہ دین جد آخری لے خیمے آئے ایمیں ہیک ہیک دھی کو سدیندہ گیا آئے غریب مٹی تے بلیندہ گیا آئے پہنا تے دھیاں دیا پیشانیاں تے پٹیاں بندہ گیا آئے جدہ دھی کو سامنے بلائے دھی آت چب دھیلا آدھے بابا آئے پٹیاں کیوں بندہ آئے آدھے نہ روہا مرد کو بھجڑا کووے او دے سار تو دستار ڈانیے پردہ دار کو بھجڑا کووے چادر آدھے راندی بھئے یا راندی رات آبان گھلو پٹیاں شمر دینے دے نال چادرانا لائے میں آدھے دھی کوش جو کرے ناری آئے گچین چادران یا کوئی نا انہوں غریب دے لاندی دے رائے یا فوجہ بطول دیا دھیاں دے خیمہ چاہیا نا جدائش مر چادر جہاں دبائے آدھے اینا لہا